سروکار ماتا پتا ہوا ٹیچر چنپت کا نام روشن کیا ہے اور آدیا مشاوہ ان کے پریجنوں کے مطابق بنا کوچنگ کیے کلی مہنت و لگن کے بل پر آدیا نے ستاون دسامرہ چھے پرسد انگ حاصل کیے اور آدیا نے ان چھاتروں کو بھی کلی مہنت و لگن سے پڑھائی کرنے کے لیے سندیج دیا ہے سنیے سیکسس فل چھاترہ کی زبانی کلی مہنت و لگن کی پوری کہانی میں کلاس 12 ہماریٹی اس نے زیبیرز کی سٹوڈینٹو جو آپ نے مقام حاشل کیا کیا کہنا چاہیے کتنے پرتیشت مارکس آئے میں نے کلاس 12 میں 5 بیس میں 97.6% سکوڈ کرائے اور میں اپنا یہ جو سکسس کا بیگراؤن میں اپنی ٹیچرز کو میں اپنے پیرنٹ کو میں اپنی فیاملیز کو سپورٹ کرنا چاہوں گی اور میں کہنا چاہوں گی انہوں نے میری ہلپ کری بہت زیادہ انہوں نے میری کو سپورٹ کر رہا اور میری ایوری سٹیز میں میری کو بہت زیادہ ہلپ کری آگے کیا بننا چاہتی ہیں پڑھ کے ابھی تو میں نے یہی سوچ کے رکھا ہے کہ میں لوگ کی فیل میں جاؤں گی اور کلیٹ کے پرسیو کرنا چاہوں گی ملی گھڑ کے تھانہ بنہ دیوی چھیت کے جلا ملکھان سنگھ اسپطال ایمرجنسی کے اندر آیشمان کارڈ کیبن بنی ہوئی ہے یہاں پر ہر روز آشمان کارڈ دھارک آتے ہیں وہیں کیبن میں ایک ورد آیا اور کیبن کے اندر گھز گیا وہاں سٹاف کی مئیلہ نے کہا کہ آپ یہاں کیسے تو آگ ببولہ ہو گیا اور اس نے سٹاف سے اپنے آپ کو بھاچپا منڈل ادیش بتاتے ہوئے عبدر بھاشا کا پریوک کیا جس سے ایمرجنسی میں افرا تفریح مچ گئی گھر ہو یا باہر لڑکیاں اپنے آپ کو کئی محفوظ نہیں سمجھتی ہیں پرشاسن کے دوارہ چلائی جا رہی کئی یوجنائے فیل ہوتے نظر آ رہی ہیں بتا دنے کی کلے قانون کے بعد بھی لڑکیاں اپنے گھر میں سیف نہیں ہیں بتاتے ہیں ایک ایسا ہی معاملہ اوریا سے سامنے آیا ہے جہاں ایک یورتی کے ساتھ اس کے ہی دشتدار نے دشکرم کیا یورتی کے دوارہ لڑکے کے خلاف کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے لوگوں نے سمجھوتا کر دونوں پریواروں کو شادی کے لیے رازی کیا وہیں لڑکی کی شادی کے دن لڑکے پکش نے لڑکی پکش کے پرجن کے ساتھ لڑکے پکش کے لوگوں نے مارپیٹ کی ہے اس کے بعد یورتی نے پولیس میں شکایت درج کی پولیس نے معاملہ درجکر آروپی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا پورا معاملہ دبیابور تھانا چھتر کا ہے تھانا دبیابور چھتر میں ایک معاملہ سنگیان میں ہے جس میں لڑکی پچھ دبیابور تھانا چھتر کی ہے اور لڑکا پچھ پپون تھانا چھتر کا ہے جو آپس میں رستے دار بھی ہیں کچھ دن پورو جو ہے ملکی نے آروپ بلدکار گوروپ لگایا تھے جس میں آپس میں بیکسین کو راجناوہ بھی ہو گیا تھا اور سادی بھی ہو گئی تھی سادی والے دن بھی ان کا بیواد ہو جس میں سادی ٹوٹ گئی جس میں بعد میں پیریز دی گئی تھانا دبیابور میں اور سمجھین دارہ میں بڑنوی پنیز کا لیا گیا ہے اور جس میں جس میں آروپ لگایا تھا لگایا گیا تو اس کو بھی جردتار کا لیا گیا ہے اور مانی نیالے میں ریمانڈیز بیجے جا رہا ہے اگریم بھی تک کروے کی جا رہی ہے بزنور میں نقلی سوندر پرسادر فیکٹری میں چھاپے ماری کی گھٹنا سامنے آئی بتا دیں کہ مقبیر کے دوارہ ملی سوچنا پر پولیس نے کھروائی کی ہے بتاتے چلے کہ سوچنا پر آشدی درخشک نے کروڑوں کی کریم برامت کر ایک سو ساٹھ بوروں میں سوندرند کریم وا کچھ فنگست ملا ہے بزار میں ایک کروڑ کے سوندر کریم بتائی جا رہی ہے اس کی قیمت اس کے ساتھ ہی پولیس نے فیکٹری سنچالہ کے خلاف کیس درج کر لیا ہے تھانہ نورپور کے کسوے علاقے کا ماملہ ہی ہے فتہ پور میں مہشری بھگو کی تپوستھلی بل کھنڈی گھاٹ بھٹوڑا میں سنکلپ سدھی دھام نام سے ایک سو ہٹھ فٹ اوچھا ماں گنگا مندر بنانے جا رہا ہے جس کے سلنیار شواب بھوی پوجن کائکرم میں ڈیپٹی سی ایم بیجیس پاٹک کیندری منتری ڈاکٹر مہند ناد پانڈے کیندی راج منتری سادوین رنجن جوتی جرشکتی منتری سوطند دیف سنگھ موجود رہے ریوٹا چل نے اتر واہینی گنگا کے پابن مہصف کو سمجھتے ہوئے اس استھان کو سنکلپ سدھی دھام بنانے کی کارجورجنا تیار کی ہے اس استھان کو ایکوٹورزم کے روپ میں وکزت کیا جائے گا جو پیچھڑے جنپت کے وکاس میں سہائق ہوگا آپ کو بتا دیں کہ ڈی پیسی ایم بیجیس پاٹک نے بتایا کہ بھوی دھام کی تپوستلی میں سنکلپ کی اور بہتی ہیں اور بھارت کی سنسکتی سے جڑا ہوا ستھان ہے ہی ہے ڈھارنک اور لوگ کلیاں اور لوگوں کے سنسکار کے دشتے سے سنسکار کے دشتے سے بڑا ایسا ہم سکتا بسوار سے بڑا اچھے سا بھار سے یہ بڑا اچھے اپنے اصولوں سے پوری طرح سے ڈیریل ہو گئی ہے بھارتی انتہ پارٹی سوچیتا کے ساتھ بھارت کی سنسکتی ہماری سانسکتی کی ویراثت اس کے علاوہ ڈیبلیمنٹ پر جور دیتے ہوئے بھائیچارے کو مینٹین کرتے ہوئے پردیش کو دیش کو آگے بڑھا رہی ہے اتر پردیش میں ابھی حال کے نکائچوں میں آپ نے دیکھا ہے ہر ورکہ سمرتن بھارتی انتہ پارٹی کو ملا ہے ایو اندل علف سنکھک سماج کے لوگ بھی بڑی سنکھیا میں چن کر کے بھارتی انتہ پارٹی کے کمل کے پھول پر آئے ہیں دہج کی بانگ پوری نہ کر پانے پر لگتار معاملہ سامنے آتا نظر آ رہا ہے دہج لینے والے کو خلاف کرے قانون کے بعد بھی دہج کے لالچی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں بتاتے چلے کہ کانپور میں دہج نہ ملنے سے بھارت واپس لے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے لڑکیاں اور اس کے گھر والے پولیس کمیشنریٹ کے پاس شکایت لے کر پہنچے اروپ ہے کی بھارت آنے کے بعد لڑکے والوں نے موٹر سائیکل اور دو لاکھ نگت روپے کی مانگ کی جس کو پورا نہ کر پانے کی وجہ سے مارپیٹ شروع کر دی گئی مارپیٹ کرنے کے بعد وہ بھارت واپس لے کر چلے گئے تھانہ چکیری کے انترکت اہی روا علاقے کے رہنے والے ہیں ہوا گیرہ تاریخ اس آدھی دی جیمال کی سامنے دو لاکھ روپے اور ایک آپاچھی مانگی نہیں دیا گیا تو لڑا ہی جگڑہ کرنے لگے اس کے بعد مائی پاپا کوئی ماننے جا رہے تھے وہاں سے بھارت واپس کر دی گئے واپس کر دی گئے تھانے میں کوئی سنوائی نہیں کی گئے لوگ تو دوپیر کو تین مجھے گئے رات پر سے گیارہ تاریخ کی تھی سادھی ہماری بٹیا کی جیمال کے ٹیم سر مار پیٹ کی مانگ پہلے تو مار کی ہی لوگ دو لاکھ روپے ایک گاڑی ہم لوگ دینے کے لیے کاغ روکو 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 ملگ ہی لوگ مار پیٹ میں مچانا چالو کر دیا ہمارے سب جتے براتی ہو رہاں جناتی ہو رہاں سب اور بٹیا کو ہماری یہ دو بٹیا ہماری تھی بٹیا کو ہماری دونوں کو بیج ویڑ میں گسیٹ کے لاتو گنسو تے خمدہ دیا جاتا تھانا چیکیری چھتر میں ایک پرکند سنگیان میں آیا ہے جس میں برپکش نے سادھی میں دہیت کی اترک مانگ کو لے کر کے سادھی کی کاروائی روک دی تھی اس پرکند میں تھانا پروباری کو اوستر بیدانی کاروائی کرنے کے نیرے دیئے گئے ہیں کانپور میں آگ کی گھٹنایں لگاتا سامنے آ رہی ہیں آگ کے آئے دن گھٹناوں سے کانپور دہلا ہوا ہے بتا دیں کہ بارشاہین اگر ناکہ تھانے چھت کے آگ لگنے سے ہڑکم مچ گیا تھا نوکھنڈا مارکٹ میں سالیوں کا تھو بپار ہوتا ہے اور یہاں پر ہزاروں کی سنکیاں میں سالیوں کی دکان با گودام ہیں آج اچانک سالی سنٹر میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے چھت میں ہڑکم مچ گیا آنان فانان میں یہاں کے ویوپاریوں نے فائر بگیٹ کو سوچنا دی موقع پر پہنچے فائر بگیٹ کے جوانوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا لیکن جب تک آگ بستی تب تک لاکھوں کا سمان کا نقصان ہو چکا تھا یہ ابھی کنٹولوم جو ہمارا ہے مینی کنٹولوم کی مادہم سوچنا پراتھوی کی لاتوش روڈ ایریا کے انترک کلیکٹر گھن تھانا ہے اس کے انترکت ایک پائر ہوا ہے اور نو گھڑا ایک چھتر ہے تو اس میں یہ بھی پتہ لگا کہ سکری گلیا ہے وہاں وہاں کا پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو ہم نے اس کو سمیدن سیلتا کیونکہ لاتوش روڈ آتی ہی سمیدن سیلتر ہے تو اس کی سمیدن سیلتا کو دیکھتے ہم نے چار پانچ اسٹیشن کی گاڑیاں ترند نکالنی لگ بھل سات سے آٹھ وہاں تتکال پروبھاؤ سے نکالے گئے اور ترند موقع پہ جو نیرس گاڑی ہیں ہماری فجل گنج اور کرنل گنج کی ترند وہاں پر کرنل گنج اور لاتوش روڈ کی جو ترند موقع پہ پہنچی انہوں نے آتے ہی فائر فائٹنگ کا کارے شروع کیا اور اس میں تیسرے تل تیسرے چوتھے تل پر پریوار رہتے ہیں تو اس میں سے چار لوگوں کو سیکوشل ریسکیو کیا گیا ان کو گازی آباد میں نکائے چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے بعد مائلہ پاشت کے پتی دوارہ گھوڑے پر بیٹھ کر وجہ جلوس نکالا گیا گھٹنا سے جڑے ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرر ہو رہے ہیں ویڈیو میں جلوس کے دوران جمکہ نوٹ اُڑاتے ہوئے یو اک نظر آ رہے ہیں حالانکہ جیت کے بعد وجہ جلوس نکالنے پر روک لگائی گئی تھی اس گھٹنا کا تتکال ہی پولیس دوارہ سنگیان لیا گیا یہ گھٹنا وارڈ نمبر 23 موڈی نگر کی ہے گازی آباد پولیس کمیشنریٹ دوارہ دنانک 14 مائی 2023 کو ایک ٹوٹر پر وائرل ہو رہے ویڈیو کا سنگیان لیا گیا جس میں کی نگر نکم نکائے چناؤں کے پسچات کچھ ویکٹیوں دوارہ ویجے جلوس نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس گھٹنا کا تتکال ہی پولیس دوارہ سنگیان لیا گیا تو یہ پایا گیا کہ یہ وارڈ نمبر 23 موڈی نگر کی گھٹنا ہے جس میں کی کچھ ویکٹیوں دوارہ 13 مائی کو چناؤں کے پریڈاموں کے پسچات جلوس نکالا گیا ہے اس میں تتکال ہی ابیوگ پنجے کے تکرا دیا گیا ہے اور 6 ویکٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں کی رئیسود دن نام پمیوک فیکٹی ہے جو جلوس کو لیڈ کر رہا تھا انویکٹیوں کی سیگھ ہی گرفتاری کر آگے کی بیدانی کروائی کی جائے گی ہردوی میں پیانی پولیس نے پین بی بینک مطر سے ہوئی لوٹ کا خلاصہ کیا ہے جس میں شامل تین شاتیر بدماشوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل ہوئی ہے یہ لوٹیرے بھاگنے کی فراق میں تھے تب ہی پولیس نے دبوش لیا جس کے پاس سے پولیس نے گھٹنا میں پریوکت بائیک، نگدی، موبائل اور تمہنچہ برامت کیا ہے پولیس نے لوٹیروں کے اوپر ویدی کروائی کے بعد جیل بھیج دیا ساتھی لوٹ کا خلاصہ کرنے والی ٹیم کو بیسہ روپے کا انام بھی دے کر پرشکت کیا گیا یہ تھانا پیہانی میں دنانگ نو پانچ کو ایک بینک مدر سے لگ بک سوالہ روپے کی لوٹ ہوئی تھی سوالہ زیادہ سوچ سے شام کے سمیت تین لوگ نے موٹر سائیکل سے تمہنچہ دیا کر کے لوٹ لیا تھا اس سمجھ میں پولیس دوارہ کئی ٹیمیں لگائی گئی تھی تھانا پیہانی پولیس لگاتار لگی تھی اور وہی شدکاری بھی اس کا پریشلن کر رہے تھے کیونکہ ایک چیلنجنگ گھٹا تھی اور افتیاند کم عوضی میں اس میں جانکاری کی گئی مقبیر مامورت کیے گئے تو گیاد ہوا کہ جو اس گھٹا سے سمبندی تبیلکت ہیں وہ تھانا پیہانی شیطر میں ہی آنے والے ہیں جس پر پولیس دوارہ ان کو گھیر مار کر کے پکڑا گیا نے اگھٹا کی تھی وہ پکڑ میں آگیا ہے کشینگر جنپرد کے ہٹا نگر پالگا کے وارٹ سنکیار تیرہ میں سوامی ویوکانند نگر سے رونالل جی سنگھ نے وجہ حاصل کی ہے اس کے ساتھ ہی کہا یہ جیت جنتا کی جیت ہے جنتا کا سمبان و سویمان کو بچانا میرا کرتب ہے آگے کیا کچھ کہا آئیے سناتے ہیں آپ کو دیکھیں جنتا نے مجھے پاپ سنے اور پیار دیا واقعی نردال پتیازی ہو کر کے چناؤ جیتنا ایک کٹھن کار ہے لیکن جنتا ہے تو سب کچھ آسا ہے اگر ہم نے اپنے کاریکال میں جنٹا کے بیچ رہ کر کے ان کا سیوہ دیا تو جنتا نے اس کا توفہ بھولی دیا سمہارے جنتا پورا پورا سرے ہمارے وہاں کی ماتاؤں کا ہے بہنوں کا ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کا ہے جو نوجوان ساتھی دن رات اپنے گھر سے کھانا پینا کھا کر کہ میرے پیچھے دوڑ کے رہے اور جیتنے کے بعد آپ دیکھے ہوں گے میرے سوشل میڈیا میں چلا ہے یہ نوجوان دیوانے کی طرح میرے ساتھ رہے گئے ملی بیت میں مانگو ٹانڈا تھانا چھت کے گاؤں دھرمگرد پور نواسی نے گاؤں میں ایک شادی سمہاروں میں اپنے پتا کی لیسنسی ڈیوالور سے تابر طور فائرنگ کی ہے شادی سمہاروں میں شامل ہونے گئے لوگوں نے اپنا رتبہ دکھانے کے لئے شادی سمہاروں میں کئی راؤنڈ فائرنگ کی اور اتنا ہی نہیں لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پر فائرنگ کا ویڈیو بھی لگایا پر کچھ لوگوں کے دوارہ ویڈیو ہٹوا دیا گیا اب معاملہ سوشل میڈیا پر بڑی تیجی سے وارل ہو رہا ہے جو کی چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے فیلان اتر پدیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پدیش کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار